اسلام علیکم دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر میس باال حق نے پاکستان ٹیم کے سولہ رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے جو کہ سرلنکا کے خلاف دو ٹیسٹ میچ کھیلے گی آپ کو سولہ رکنی ٹیم بتائیں گے اور کنفارم شیڈیول بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن بجا دینی ہے تو دوستو پہلا ٹیسٹ میں گیارہ دسمبر دوہزار انیس کو ساڑھے دس بجے صبح کے ٹیم کھیلے جائے گا یہ میں آج راول پنڈی سٹیڈیم میں کھیلے جائے گا اور یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں دوسرا میچ پاکستان بامقابلہ سٹیلیا انیس دسمبر دوہزار انیس کو صبح ساڑھے دس بجے کراچی سٹیڈیم میں یہ میچ کھیلے جائے گا چلیے آپ کو بتاتے ہیں سولہ ممبر سکارڈ اگر ہم اپنیک کی بات کریں تو یہاں پہ رکھا ہے امام الحق کو جو کہ اپنیک کریں گے اور دوسرے نمبر پہ ازار علی کبتانی کریں گے سرلینکہ کے خلاف تیسرے نمبر پہ فواد عالم کی وابسی ہوئی ہے نو سال بعد وابسی ہوئی ہے ان کی اس کے علاوہ چوتھے نمبر پہ ہیں اپنیک بلے بات شان مصود پانچوے نمبر کی بات کریں تو یہاں پہ بابر آسم کو شامل کیا گیا ہے اور چھٹے نمبر کی بات کریں تو یہاں پہ عابد علی کو موقع دیا گیا ہے ساتھوے نمبر کی بات کریں تو یہاں پہ عصر شفیق کو شامل کیا ہے اگر آٹھوے نمبر کو دیکھیں تو ہارس سوہل کو ایک اور چانس دیا گیا ہے اور یہاں پہ نوے نمبر پہ وگڑ کیپر بیٹسمن محمد ریزوان دسوے نمبر کی بات کریں تو شہین شاہ آفریدی کو رکھا گیا ہے اس کے علاوہ سپین بولر ہوں گے گیاروے نمبر پہ یاسر شاہ اور باروے نمبر پہ ہوں گے امران خان سینئر فاسٹ بولر ہے یہ اس کے علاوہ آل رونر بلاوال بھنٹی کو تیرے نمبر پہ رکھا گیا ہے اور چودوے نمبر پہ عثمان خان شنواری کی وابسی ہوئی ہے تو دوسروں یہاں پہ پندروے نمبر پہ فاسٹ بولر محمد عباس اور یہاں پہ سولوے نمبر پہ فاسٹ بولر نسیم شاہ کو شامل کیا گیا ہے تو دوسروں صرف دو تبدیلیاں پاکستان ٹیم میں کی گئی ہے فواد عالم کی وابسی ہوئی ہے اس کے علاوہ پاکستان ٹیم میں فاسٹ بولر کی وابسی ہوئی ہے جو کہ عثمان خان شنواری ہے کوئی بڑی تبدیلیاں نہیں کی گئی افتخار احمد کو بہر بٹا دیا گیا ہے تو دوسروں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے جا ساتھ دیجئے آلانی کے باند